دنیوت سباپتی مہدے آپ نے مجھے اس مہتپون مہتپون بھیل پہ چرچہ کرنے کا جو موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا عبار ہوں سباپتی مہدے آج بھارت کے اتحاس میں وہ دن ہے سباپتی مہدے آج بھارت کے اتحاس میں وہ دن ہے جو گستیاں پنڈیت جوالال نیرو جی کے لیڈی شیپ میں کانگریس ہونی تھی اس گستی کا ایک ریکٹیفیکیشن ہونی جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے عدیق مہدیا عدیق مہدیا بھریاں بھلنے دیجئے بھریاں بھلنے دیجئے آپ لوگوں نے بھولا بھیکیے بھولنے دیجئے یہ سانتا رکھیں سون کے سانتاہ سننے کے سامتہ رکھئے بیٹھے 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 آپ بھی بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پلیز بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بولنے دیجئے عدیق جی پورے چسچا کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لڈاک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لڈاک جانتے ہیں آج تاک بیٹھے اکاتر سال سیون ڈیکٹھ لڈاک کو بالکل اپنایا نہیں بالکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقتاویہ دیا وقتاویہ دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گھاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقتاویہ دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے ویسے سنکریٹی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائیمٹک کنڈیشن جو درگم سے ترہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں آج تاکس مہود ہے لڈاک نے پچھلے سیونٹی ون یئر یو ٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے تھے نائنٹین پورٹی ایٹ میں چار طریقوں پہلا جب پن لڈاک بھودیس ایسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈک جوالہ نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو آپ سینٹرلی ایڈمنسٹریٹرز ایسا کچھ بنائیے یا نیفہ ٹائپ بنائیے یا عیس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جن کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کے کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا ہمارا پولٹیکل ایسپریشن ہمارا پہچان ہمارا باشا لکت اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل 370 اور کانگریس پارٹی ذمہ بار ہے عدیق جی میں ڈاکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوچی جیسے جیسے مہن بیکٹیوں کا تبستان سیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لئے مٹ مٹنے کے لئے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے 1965 کے وار ہو 1971 کا ہو یا 1999 کا ہو یا 1947 کے قبلے حملہ کا ہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لئے مر مٹنے کے لئے تیار رہا لیکن درباکی کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشویر کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ 370 ہڈنے سے کیا کھوئیں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھوئیں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھوئیں گے اور کچھ نہیں کھوئیں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھوئیں گے اور کشمیر کے بھوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کارگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لیٹ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کارگل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کارگل والوں نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹوپ منفیسٹوں پہ تھا اور لداک والوں نے میجوروٹی نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منفیسٹوں میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بھدیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواغت کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے اس صدن میں کہنے میں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینیا رجناہ سنگھ جی اب لے پدا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لڈاک کے ہر پولیٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی این سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ عطاورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لڈاک بودیس ایسوسیشن ہو انجومن امام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یوٹی چاہیے رشنہ سنگھ بھی پوچھ رہے تھے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یوٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 دیکھ جی سننے کے شمتہ رکھئے سننے کے شمتہ رکھئے ابھی تو ٹیلر ہے انہیں کے شمتہ رکھئے آج دیکھ جی لیکن اُس وقت لیکن اُس وقت ایک دور گھڑنا ہمارے ساتھ گھٹی آج میں سدن کو اوگات کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے این سی کے ڈسٹک پریزیڈن پی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈن جنہوں نے یوٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے این سی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی ہے لوگ لوگ تنترہ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا عجیق جی عجیق جی میں کال گیارہ باجے راج سبہ کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہ تین سو ستر جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیام سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتبا دیتے ہیں آپ نے جب بارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فنڈ آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکولرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لاکھ جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لاڈ جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لاڈ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کالے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لڈاک میں ایک بھی ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کال رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے چے رہے تھے کیا بھئی لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا میں جننا چاہتا ہوں عدیقش مہدی آپ کے مدیم سے میں جننا چاہتا ہوں جب آپ دوہزارات میں جمہو کشمیر کے چیپ منشٹر تھے آپ نے وہاں پہ آٹھ نیا جسٹک بنائے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لڈاک کو آپ نے ایک دسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لڈاکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگ نیس کے ایڈس کے ڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لڈاک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگ نیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی آج آپ جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال وقتبا دے رہے گھر سے لڈاک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں آپ سوچ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہو کشمیر میں آپ نے بودشت کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافک مینٹنگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم ادیش مہدیہ یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لڈاک کو بٹوارہ کیا بودشت میجوروٹی کے ساتھ لے ڈسٹک مسلم میجوروٹی کے ساتھ کرگل ڈسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آج تھا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لڈاک سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لڈاک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں عدیق جی آج یہ وہی وقت سویہ دے رہا ہے عدیق جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آج کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر گیا عدیق جی کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کیلئے سوچنا چاہیے ان کے زبن پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے عدیق جی بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے عدیق جی آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنستاپک دکٹر شیمہ پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرچ لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اسی کے سنکلپ میں میں گھرپ کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جنڈا جا رہا ہے جنڈا جا رہا ہے بھئی صاحب آپ کا جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈا لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینٹ اور ڈپٹے منیسٹر کے رینکے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو نکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سمتان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگا اپنی یہ پہچان عدیق جی بڑے ایرونیکل بات ہے پنچیت ایلیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب آپ نے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گرازوٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سوئی کر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کے ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مدہ کشمیر کے مدہ کشمیر کے مدہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چاہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پروبلم کا اس سمجھ سے ایک پارٹ بن چکے ہیں انڈ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دی کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے آج جی میں آنٹھ میں میں آنٹھ میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیابد دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی مانینی آمید شاہ جی کو اور پورے سمجھوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواسیوں کے اور سے دنیابد دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کرتا ہے دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہند اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سوا بیمان سے کہو بھارت ماتا کی جائے اور ورطمین میں کرو اس بھیل کا سمر تھن بھارت ماتا کی یا بھارت ماتا کی پیار ہے موسیقی